موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وسلم محمد و علی محمد میں ہوں آپ کا حوث تنوی نقفی اور ہم پرگرام لائے ہیں مارفت معصومین علیہ السلام گزرشتہ پرگراموں کی طرح اس پرگرام میں بھی ہمارے جو مہمان ہیں ڈاکٹر مولانا فاضر علی فاضلی صاحب یہ گزرشتہ ستائیس سال سے حوضر کمی میں تدریس سے وابست ہے آج تو ہمارا پرگرام ہے وہ معصومین امام حسن اور ہمارے دوسرے امام امام حسن علیہ السلام کے مطابق پرگرام ہوگا اور اس میں مولانا فاضل علی صاحب سے سوال کی جائیں گے اور وہ ہمیں جواب سے فائدہ ہم ان کے جوابوں سے فائدہ اٹھائیں گے اس پرگرام میں ہم نے منقبت خان کا بھی ہم نے اضافہ کیا تاکہ ان کی منقبت خانوں سے ہم ان کی اچھی آوازوں میں منقبت سنیں تو آج سے ہمارا پرگرام ہے یہ اس پر منقبت خان کو ہم لے رہے ہیں بہت اچھی منقبت پڑھتے ہیں اور میری فرمائش پہ انہوں نے دو منقبتیں سلیک کی ہیں چینے جی اسلام علیکم والیکم والسلام تنویر بھائی میں بہت بہت شکر گزاروں قائم ٹی وی کا اور تنویر بھائی کا کہ انہوں نے مجھے اپنے چینل پر دعوت دی اور دعا گوھوں اللہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے ترود پڑھئے محمد و آلے محمد پر اللہم صلی اللہ محمد و آلے محمد ایک منقبت مولا حسن کی شان میں آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں بہر فرمائے گا کیا پوچھتے ہوں مجھ سے کے کیا کیا حسن کا ہے کیا پوچھتے ہوں مجھ سے کے کیا کیا حسن کا ہے اور جو کچھ بھی ہے خدا کا وہ سارا حسن تہے کیا پوچھتے ہوں مجھ سے کے کیا کیا حسن کا ہے اور ہم کیا ہیں کہہ رہا ہے یہ خود دین مصطفیہ ہم کیا ہے کہہ رہا ہے یہ خود دین مصطفیہ کہ مجھ کو علی کے بعد سارا حسن کا ہے کیا پوچھتے ہوں مجھ سے کے کیا کیا حسن کا ہے اور تبدیل کر کے جن سے حسن نے بتا دیا تبدیل کر کے جن سے حسن نے بتا دیا کیا پوچھتے ہوں مجھ سے کے کیا کیا حسن کا ہے کیا پوچھتے ہوں مجھ سے کے واجب سمجھ کے کرتا ہوں میں تب سلانتیں واجب سمجھ کرتا ہوں میں تب سلانتیں کہ جب سے میری نظر میں جنازہ حسن کا ہے کیا پوچھتے ہوں مجھ سے کے کیا کیا حسن کا ہے اور اس خوش خطی سے چلتی ہے میدان جنگ میں اس خوش خطی سے چلتی ہے میدان جنگ میں کہ لگتا ہز بکار پر سایا حسن کہیں کیا پوچھتے ہوں مجھ سے کے کیا کیا حسن کہیں 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 کو ڈھا دیا اسے آل سعود نے کہیں کو ڈھا دیا اسے آل سعود نے ہر دل میں لیکن آج بھی روزا حسن کہیں کیا پوچھتے ہوں مجھ سے کے کیا کیا حسن کہیں اور کیوں کر نہ دو جہان میں تو سر پراز ہو کیوں کر نہ دو جہان میں تو سر پراز ہو ہو اے میر تیر ساتھ حوالا حسن کہیں کیا پوچھتے ہوں مجھ سے کے کیا کیا حسن کہیں دروت پڑے محمد وعالی محمد پر اللہ صلح محمد وعالی محمد جی ہم چلتے ہیں مولانا فادر کی طرف اسلام مولانا صاحب وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ آپ کی دعا سے آپ خیریت سے انشاءاللہ جی اللہ کا شکر ہے میں امید پوری ٹیم ماشاءاللہ سے سب ٹھیک ٹھاک ہیں مولانا صاحب آج جو ہمارا پروگرام ہے مولانا حسن علیہ السلام کے مطابق وہ اوپر ہے تو آپ سے پوچھا چاہیں گے محمد حسن علیہ السلام کی ولادت شہادت اور ان کے القابات کے بارے میں ناظرین کو اور ہمیں بتائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللی اہلہی والصلاة علیہ اہلہا اما بعد محترم ناظرین و سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں آپ کا تنویر بائی بہت شکر گزار ہوں اور آپ کی پوری ٹیم کا اور اسی طرح قائم چینل کے تمام خنمد غزران کا ازتہ دل سے مشہور و ممنون ہوں یہ بہترین پوریٹ فارم کے ذریعے معارف اہلی بیت بنیاد تک پہنچانے کے آپ کوشش کر رہے ہیں خدا آپ تمام کی توفقات خیر میں اضافہ فرمائیں انشاءاللہ اور یہ جو سوال کیا ہے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے چونکہ ہمارے پاس وقت محدود ہے تو ہم اسی سوال کے دائرے میں رہیں گے جو اس طرح آپ نے فرمایا کہ پوچھا کہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت اور شہادت اور ان کے القابات میں مختصر اس پر خوش مطالب بیان کروں گا امام حسن علیہ السلام جو ہے پندران رمضان المبارک سن تین حجری کو شہر مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے جی اور اسی طرح سات یا اٹھائیس سفر سن پچاس حجری بس سات یا اٹھائیس دو قول ہے ایک میں سات ہے ایک میں اٹھائیس ہے لیکن مہینہ سفر کا مہینہ ہے اور سن جو ہے پچاس حجری میں آپ بے درجہ شہادت فائز ہوئے اور آپ کے جو ہے قاتل جو ہے آپ کے زوجہ اور ہمسر جو عدہ نامی وہ جو خاتون تھی وہ جو ہے معاویہ نے ورغلا کر جو ہے اس کے توسط سے امام علی مقام کو زہر دیا گیا اور اسی زہر کے وجہ سے امام بے درجہ شہادت فائز ہوئے اور امام حسن علیہ السلام کے ولادت ہوتے ہی رسول اگرام اسلام نے بنفس نفی سے رسالت نے اتنی عظمت تھی امام حسن کی آپ دیکھیں رسالت کی زبان مبارک سے امام حسن علیہ السلام کے دائیں کان پر ازان اور بائیں کان پر اقامت تھی اور اقامت کا ہی رسول اگرام اسلام نے اور امام کے نام کے سلسلے میں بھی ایک دلچسپ گفتگو ہے تاریخ میں کہ حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش ظاہر کی امیر المؤمنین سے یا علی میرے اس نوزاد نومولود بابرکت بچے کا نام رکھا جائے تو امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا میں اس کام میں رسول سے سبقر لینا نہیں چاہتا ہوں لہذا رسول کے پاس لے کر گئے امام حسن کو تو رسول اگرام اسلام نے امام حسن کو اپنے گورت میں لے کر یہ فرمایا میں اس میرے نواز پیارے نوازے کا نام رکھنے میں خدا سے سبقر لینا نہیں چاہتا ہوں اتنے میں خدا کی طرف سے جبریل امین نازل ہوا اور جبریل نے کہا اے خدا کے نبی خدا کی طرف سے درود اور سلام ہے آپ پر اور خدا نے فرمایا ہے چونکہ علی کی نسبت آپ کی طرف اسے ہیں جیسے حارون کو موسیٰ کے ساتھ نسبت ہے لہذا آپ کے اس نوازے کا نام چونکہ حارون کے بیٹے کا نام شبر یا شبیر تھا لہذا اس بیٹے کا نام بھی شبر رکھا جائے تو پیغمبر نے کہا ہماری زبان تو عربی ہے تو جبریل نے کہا عربی زبان میں شبر کا نام کیا ہے حسن ہوگا لہذا امام حسن کا نام بھی خدا کی طرف سے انتخاب ہوا اور رسول کو خدا کی وحی کے ذریع آگاہ کیا کہ ان کا نام حسن رکھا جائے جو حضرت حارون کے بیٹے کا نام ہے اور اب جو ہے القابات جو آپ نے سوال کیا بہت سارے القابات ہے امام حسن علیہ السلام کے بہت سارے القابات ان میں سے ایک لقب جو ہے مجتبہ ہے اگر ہم القابات میں جائیں گے تو بہت سارے گفتگو ہیں القابات میں تو ہم صرف ایک جملے کی طرف ایک لقب کی طرف ہم بحث کرتے ہیں چونکہ زکی بھی ہے مجتبہ بھی ہے تو ان میں سے ایک مجتبہ ہے البتہ مجتبہ کے بارے میں بعض روایات کے مطابق رسول اگرام اسلام کا لقب بھی مجتبہ ہے اور امام حسن کو اس لقب سے زیادہ لوگ پکارتے تھے اور شہرت تھے اسی لقب کے ساتھ مجتبہ کا معنی کیا ہے مجتبہ کا معنی علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ باب افتعال میں جب لے کے جائیں تو یہ باب افتعال کا مفقول ہے یعنی اجتبہ یجتبی مجتبہ مجتبہ کا معنی یہ ہے کہ انتخاب شدہ یعنی انتخاب جی جی جس کو گلچین کیا ہو جس کو منتخب کیا ہو انتخاب کیا ہو وہ بھی ایسے انتخاب کی خدا نے انتخاب کیا ہو خاص مخصوص فضیلت کے لیے یا وہ ذات جس میں تمام فیو ذات الہی شامل ہو اس بندے کو انتخاب کیا جاتا ہے اور آگے علماء فرماتے ہیں کہ انتخاب اور برگزیدہ سے مراد یہ ہے کہ اس ذات میں جس کو انتخاب کیا گیا ہے ایسی صلاحیت موجود ہیں کہ وہ یا نبوت پر فائز ہو سکتے ہیں یا امامت پر فائز ہو سکتے ہیں اُن افراد کے لیے مجتبہ کہا جاتا ہے لہٰذا رسول کی رسول کے رسول اگرامی اسلام کا لقب بھی مجتبہ ہے کیونکہ رسالت پر فائز تھے اور امام الانبیاء بھی تھے لیکن امام حسن کا لقب جو ہے صرف اور صرف مجتبہ ہے رسول نہیں ہے لیکن مقام امت پر فائز ہے لہٰذا مجتبہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ ان کو کیا ہے چنا گیا ہے انتخاب گیا گیا ہے بہت ہی مہم کام کے لیے تو ان میں سے ایک مہم کام کیا ہے امامت و ولایت ہے اور بعض طور پر جو ہے کچھ عزیزان نے اس کے معنی اس طرح بھی کیا ہے کہ علم و فضل و کمالات و فیوزات معنوی پر جو فائز ہے اسے مجتبہ کہا جاتا ہے بہت شکر بہت شکر بہت شکر بہت شکر جو ہے سبت اکبر بھی کہا جاتا ہے سبت اول بھی کہا جاتا ہے طیب بھی کہا جاتا ہے قائم بھی ہے حجت ہے تقی ہے زکی ہے وزیر ہے امیر ہے امین ہے زاہد ہے اسی طرح بہت سارے القابات ہیں امام حسن کے ان میں سے مشہور جو لقب ہے وہ مجتبہ ہے مجتبہ ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جس طرح سے آپ نے یہ تفصیل بتائی آپ کا بہت شکریہ اور یہ بتائیں مولا کا حقیقے کے بارے میں حقیقہ بھی ہوا ہوگا اسلام میں حقیقے کا آغاز ہی پیغمبر اگرامی اسلام نے جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو رسول اگرامی اسلام دیکھیں پیغمبر کی قول فعل تقریر تمام چیز ہمارے لئے حجت ہے مسلمانوں کے لئے پیشل پیغمبر اگرامی اسلام نے ساتھویں دن مکمل ہونے کے بعد پیغمبر اگرامی اسلام نے امام حسن علیہ السلام کے لئے جو ہے حقیقے کا احتمام کیا حقیقہ اور اس کے ساتھ پیغمبر اگرامی اسلام نے امام حسن کے بالوں کو بال مقدس کو منوا کر امام حسن کے بالوں کو منوا کر جو ہے اس کے ہموزن چاندی صدقے میں دے دی بالوں کے ہموزن چاندی صدقے میں دے دی یہ بھی ہمارے لئے مستحف ہے اور اسی طرح عقیقہ کے لئے پیغمبر نے ایک دنبہ لا کر جو ہے اس دنبے کو زبح کر کے جو ہے وہ انوان عقیقہ فقراء اور مستمندان میں تقسیم کر دیئے لہٰذا یہ سنت جو ہے کب سے شروع ہوا امام حسن علیہ السلام کی ولادت سے رسول گرامی اسلام نے اس سنت کو جاری کر دی تاکہ مسلمان اس چیز کو رسول کی صیرت کے انوان پر لے لیں اور اپنی زندگی میں اس چیز کو پیادہ کریں جیو تنویر بات بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور اخلاق امام حسن علیہ السلام کا کوئی نمونہ جی امام حسن علیہ السلام کے اخلاق پر اگر ہم توجہ کریں تو امام حسن علیہ السلام جو ہے اخلاق کے جو ہے اعلیٰ درجے پر فائز تھے جلال الدین سیوتی اہل سنت کے مورخ ہے اور اہل سنت کے بہت ہی بڑے عالم دین ہیں وہ اپنی تاریخ کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حسن ابن علی جو ہے بے پناہ انسانی فضائل اور کمالات اور اخلاق کے بلند درجے پر فائز تھے امام حسن کے بارے میں کہتے ہیں اور اس کے بعد اس نے اس واقعہ کو بھی نقل کیا ہے کہ وہ مرد شامی ایک شخص شام سے آیا تھا اور مدینے کی طرف تو امام حسن سے ملاقات ہوئی پتہ چلا امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا فرزن ہمی ہے اللہ حافظ محمد محمد تو اس وقت جو ہیں انہوں نے علی کا نام سنتے ہی بغض علی میں آ کر چونکہ لوگوں نے غلط تبلیغ کر کے سوئے تبلیغ کر کے علی کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کی تھی اور شام میں انتہائی سوئے تبلیغ ہوئی تھی امیر المومنین کے خلاف لہذا اس مرد شامی نے جب اس کو پتہ چلا کہ یہ فرزند علی ہے تو علی کی شان میں اس نے سب وہ شتم کرنا شروع کر دیا علی کے خلاف علی کی شان میں گستاخی کی اور نازبہ الفاظ استعمال کرنا شروع کیا اس حد قصے میں تھا وہ بندہ وہ شخص جسارت کی مولا کی شان میں اور دو امام کی شان میں امام حسن کے سامنے اور امیر المومنین کی غبت جب وہ کر رہا تھا آخر میں جب وہ بندہ توہین کر کے جسارت کر کے تھک گیا تو امام حسن علیہ السلام نے کہا مجھے لگتا ہے تم مسافر ہو مجھے لگتا ہے تم مسافر ہو میرے خیال میں تمہیں استراحت کی ضرورت ہے اگر تمہیں زادوراہ کی ضرورت ہو کھانے کی ضرورت ہو تو میں تمہیں کھانا عطا کرنے کے لئے تیار ہوں اگر سفر کا خرچہ نہیں ہے تو میں تمہیں سفر کا خرچہ دینے کے لئے تیار ہوں اگر راستے میں سواری کی ضرورت ہو تو میں تمہیں سواری مہایا کرنے کے لئے تیار ہوں جب امام حسن کی اس عالی درجے کے اخلاق کو جب دیکھا تو وہ مرد شامی پلٹ گیا اور اس کے اندر جو ہے ایک انقلاب بپا ہوا اور وہ امام کے قدموں میں گیر کر کہنے لگا فرزند رسول مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کس درجے کے اخلاق پر فائز ہے لہذا بعد میں وہی دشمن علی جو ہے عاشق علی بن کر چلے گئے امام حسن کی بارگاست بے شک بے شک بے شک کیا شاندار اخلاق پائے ہماری اماموں نے ہی اور یہ ایسی شخاوتیں بھی ہیں مولو کی تو بہت اچھی طریقے سے آپ نے پیش کیا بتایا سمجھا سمجھا ہم لوگ کو سخاوت کے بارے میں بھی کچھ امام حسن کی بتائیں ناظرین بہترین سوال ہے امام حسن علیہ السلام کی سخاوت بی انتہائی معروف تھے اس دور میں جو بھی پریشان تھے بو پیاس اور کھانے کے لئے کچھ نہیں تھے امام حسن کے دسترخان معروف تھے طعام امام حسن دسترخان امام حسن اور سفرہ امام حسن جو معروف تھے امام حسن کے دسترخان پر بلاتے تھے روزانہ فقراء مسخین پریشان جو دو وقت کے روٹی کھا نہیں سکتے تھے امام حسن کے مہمان بنتے تھے معروف ہے یعنی اس حد تک اس کے علاوہ جو دسترخان جو بچھا کر لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اس کے علاوہ بھی معرخین نے یہ لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی سخاوت کے سلسلے میں کہ آپ نے اپنی زندگی میں دو بار دو مرتبہ اپنے تمام اموال کو تمام اموال کو خدا کے راہ میں دے دیا یعنی تمام اموال کو خدا کے راہ میں تقسیم کر دیا دو دفعہ اور تین مرتبہ اپنے پاس جو بھی موجود تھا ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور آدھا حصہ خدا کے راہ میں دیا اور آدھا حصہ اپنے پاس رکھا اور اسی طرح جو ہے امام حسن علیہ السلام کی جو ہے سخاوت کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جو ہے آپ نے خانے خدا میں خانے خدا میں تواف کے دوران ایک شخص کو دیکھا اور وہ کہہ رہا تھا اور سنا کہ وہ خدا سے گفتگو کرتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ خدا بندہ مجھے دس ہزار درہم کی ضرورت ہے آپ مجھے دس ہزار درہم عطا کریں وہ شخص کعابہ کے تواف کے دوران یہ دعا کر رہا تھا تو امام حسن نے اسی وقت امام حسن اپنے مقام پر اپنے جگہ پر جہاں پر امام تشریف فرماتے وہاں پر جو ہے اس شخص کے لئے بیج دیے یعنی اس حد تک سخاوت کے مالک اس سے نہیں پوچھا کہ تمہیں واقعا ضرورت ہے یا نہیں وہ اپنے خدا سے التجا کر رہا ہے امام حسن نے اس کو سنا اور بورا جا کر اپنے گر سے دس ہزار درہم اس ضرورتمند شخص کے لئے امام حسن نے بیج دیا اس حد تک سخاوت کے مالک تھے امام حسن علیہ السلام بے شک بے شک بے شک بہت شک بہت شکریہ امام حسن اور باقی اماموں سے محبت سے کیا فائدہ ہے جی بہت ہی مہم سوالہ تھے ابھی ہم تواریخ پڑھتے ہیں لیکن ان کی صیرت اور اس طرح ان کی فرمودات پر بھی ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے ہمیں احلی بیت آیت میں بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں بہت ہی پیارا اور انتہائی مہم روایت ہے آشقان احلی بیت کے لئے مولا فرماتے ہیں بے شک ہماری محبت بنی آدم سے گناہوں کو اس طرح گرا دیتی ہے جس طرح ہوا کا جونکہ درخ سے سوکھے پتوں کو گرا دیتا ہے یعنی کہنا یہ چاہتے کہ ہماری محبت ایسی چیز ہے جو انسانوں کی گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے اس طرح گرا دیتی ہے جس طرح خوشک پتے ہوا کے آنے سے تیز ہوا چلنے سے وہ پتے گر جاتے یعنی محبت اہلی بیت وہ چیز ہے جس سے گناہیں ختم ہو جاتی ہے انسان جو ہے پاگ ہو جاتا ہے اہلی بیت کی محبت ایسی چیز ہے انسان میں تہارت آ جاتی ہے پاکی زیادی آ جاتی ہے انسان کے گناہ ماف ہو جاتا ہے گناہ ماف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب اہلی بیت سے محبت کرتے ہیں تو اہلی بیت کی سیرت پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے فرامین کو سنتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں اہلی بیت کے راستے پر چلے تو خود بخود گناہ ہمارے ماف ہو جائیں گے ہم اہلی بیت اہلی بیت کی طرح بن سکتا ہے اہلی بیت جیسا بن سکتا ہے ان کے مسئل بن سکتا ہے علی تو نہیں بنے گا حسن تو نہیں بن سکتا ہے لیکن ان کے مانن بن سکتا ہے جس طرح سلمانو مردادو امارو اور اسی طرح امام کے جو عاشقان ہیں ان کی طرح بن سکتا ہے لہذا اس روایت سے معلوم ہوا کہ محبت احلی بیت باعث بنتی ہے کہ انسان کی گناہیں ختم ہو جائیں بے شکت بے شکت بہت شکریہ امام حسن کی نظر میں کن چیزوں کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے کیا وجہات ہیں کیا چیزیں ہیں عوامل ہیں بہت ہی مہم سوال ہے اخلاقی سوال ہے ہمیں اخلاق کی تجدید کی بھی ضرورت ہے ہمارے اپنے اخلاق پر نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے تو یہ کب ہوگا صیرت احلی بیت گفتار احلی بیت کی طرف ہم توجہ کرے امام حسن نے کی روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ تین چیزوں میں سے تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے مار ڈالتی ہے وہ تین چیزیں ہیں ان میں سے ایک کبر ہے تکبر ہے تکبر انسان کو ہلاک کر دیتی ہے اور حرس اور اسی طرح یعنی حرس لالج اور حسد 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 تو اس کا معنی بھی اردو میں حسد ہے تو آگے امام تشریف فرماتے ہیں فَالْكِبْرُ حَلَاقُ الدِّينِ وَبِهِ لُعِنَ إِبْلِيسِ وَالْحِرْسِ عَدُوُ النَّفْسِ وَبِهِ خَرَجَ آدَم مِنَ الْجَنَّةِ وَالْحَسَدُ رَائِدُ السُّ وَمِنْهُ قَتَلَ قَابِيلْ حَابِيلْ یعنی مولا فرماتے ہیں کہ انسان کی حلاکت میں تین چیزیں اہم رول ادا کرتی ہے تکبر، لالج اور حسد تکبر سے دین تباہ ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعہ جو ہے ابلیس مرعون ہوا ابلیس جو ہے مقربین میں سے تھے تکبر کے لئے جی اس نے کہا کہ مجھے آپ نے نور سے آگ سے خلق کیا ہے آدم کو مٹی سے خلق کیا ہے لہٰذا آگ افضل ہے مٹی سے میں سجدہ نہیں کروں گا اسی ایک جملہ اور ایک تکبر کی وجہ سے فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمُ بارگاہ الٰہی سے اس کو خارج کر دیا اور قیامت تک مورد لان قرار دیا گیا اس وجہ سے تکبر کی وجہ سے لالج نفس کے دشمن ہے اور اس کے ذریعے لالج اور حرس کی وجہ سے جو ہے حضرت آدم اور ہوا کو جنت سے نکالا گیا یعنی ان کو جنت سے اس لئے نکال دیا لالج کرنے کی وجہ سے خدا نے فرمایا ہر امکانات سے استفادہ کریں تمام میوجات سے آپ کھائیں استفادہ کریں لطف اندوز ہو لیکن اس درح قصہ قریب نہ ہونا اس شجرے کے قریب نہیں جانا فقط یہی کہا تھا لیکن لالج میں آ گیا اس شجرے ممنوع کے پاس گیا اور اس نے کچھ کھانے کے بعد لالج کی وجہ سے دونوں کو جنت سے خدا نے نکال دیا اور آجے فرماتے ہیں حسد بھی خطرناک چیز ہے انسان کی ہلاکت میں وہ کیا ہے حسد کی وجہ سے جو ہے حسد بری چیز ہے کہ انسان کو برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اسی وجہ سے حضرت آدم کا بیٹا حابل نے اپنے بائی ہوتے ہوئے قابل کو حضرت کے دنوں پر قدل کر دیا بے شک تو ہمیں یہ ان چیزوں کا یہ تین چیزیں تکبر لالج اور حسد سے پرہیز کرنے کی اور ان سے دوری اختیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان مسائل اور مشکلات سے ہم بچ سکیں بے شک بے شک بہت بہت شکریہ بہت اچھے جوابات دے رہے ہیں اور مجھے تو یہ پروکرام کر کے بہت نولیج مل رہی ہے آپ کا بہت شکریہ اچھا ایک اور ذہن میں سوال ہے امام حسن کی نظر میں فکر اور غم کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے جی یہ بھی بہت ہی بہترین سوال ہے امام حسن کی روایات پر اگر ہم توجہ کرے تو امام نے انسان کی تمام زندگی کے جوانی کے بارے میں جب بھی فرصت ملی کیونکہ معدن علم سے وابستہ ہے معدن رسالہ ہے مختلف الملائکہ کے فرزن ہے اور علم لدنی کے مالک ہے تو امام جو ہے جو چیز بیان کرتے ہیں وہی سے متصل ہے تو امام نے فرمایا کہ فقر اور غم کو دور کرنے کے لئے ضروری ہے غسل الیدین یہ ہمارے بچوں کے لئے بھی ضروری ہے ہمارے نوجوانوں کے لئے خواتین کے لئے تمام مارد و زند سب کے لئے لازمی ہے اگر کوئی فقر تنگ دستی بیچارگی اگر تنگ آ چکا ہے اس کو دور کرنا چاہتا ہے فقر کو اور اسی طرح غم کو پریشانی اور اندوہ سے اندوہ کو دور کرنا چاہتے ہیں فقر اور اندوہ کو اگر دور کرنا چاہتے ہیں تو امام حسن فرما کہ کہ یعنی کھانا کھانا پہلے کھانا کھانا پہلے اپنے ہاتھوں کو اگر دوئیں تو اس وقت جو ہے فقر دور ہو جاتی ہے اور کھانا تناول کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اگر دوئیں تو غم دور ہو جاتا ہے غم سے نجات مل جاتی ہے یہ ایمان حسن کا پول ہے بہت بہت شکریہ مولانا صاحب ہمارے دامن وقت میں بنجائش نہیں ہے دل تو چاہ رہے کہ پروگرام چلتا رہے اور آپ سے فائدہ حاصل کرتے رہے مولانا سلامت رکھیں تو ہمارا ہم اجادت چاہتے ہیں اور اگلے ہفتے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کی نئی اجازت دیں مجھے امیریکہ ٹیم کی طرف سے اللہ حافظ یا مان اللہ التماس دعا موسیقی 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 موسیقی